بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کے دو جج ساہبان نے ایک فیصلہ دیا تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ جناب ملک میں ایک عدالتی پہنچال بھوران آ چکا ہے اور سپریم کورٹ پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور دوسرا یہ کہ لوہے کے چنے یہ بات آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے اور سپریم کورٹ میں یاریاں نئی ویڈیوز آنے کی تیاریاں اور اس کے ساتھ ساتھ اب سورتحال یہ ہے کہ جو سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری عدالت حزمہ میں جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ تقریباً کافی عرصے سے لیکن ڈیڑھ سال سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سال سے جو کچھ ہماری عدالت حزمہ میں ہو رہا ہے اس کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حوالے تاریخی حوالے ہمارا جو پروسی ملک ہے بھارت اس میں بھی دیئے جاتے رہیں گے بلکل اسی طرح اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں بھارت کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بلکل اسی طرح کی صورتحال تھی وہ بھی اپنی مرضی کا بینچ بناتے تھے اپنی مرضی کے ججز کو اس میں شامل کرتے تھے تو بلاخر ان کا نام تھا دیپک مصرا بلاخر چار سپریم کورٹ کے جائے صاحبان نے ان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر ڈالی جو کہ بھارت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی البتہ پھر اس کے بعد معاملات بہتری کی طرف آئے اور پھر بینچ سوابدیدی اختیار وہ جو چیف جسٹس صاحب تھے بھارت کے انہوں نے اس کو فور گو کر دیا بین یہی صورتحال آج پاکستان کو درپیش ہے اور آج ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آج سپریم کورٹ میں جب سمات ہوئی دوبارہ اس کیس کی الیکشن کے جو تاخیر والی جو پی ٹی آئی کی پیٹیشن ہے تو اس میں بزنس ایز یوجل تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوہے کے چننگ کی طرف میں آتا ہوں اور ویڈیوز کی طرف بھی میں آؤں گا اور لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو تین جج سائبان ہیں معذر جج سائبان جن کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ہم خیال ہی نہیں بلکہ دو اس بھی ہیں اور تینوں میں بہت سی اقدار مشترک ہیں اور جس میں سب سے بڑی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ تینوں کے تینوں اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ مبینہ طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یعنی چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب جسٹس منید اختر صاحب ایک مظاہر علی نقوی صاحب تو فارغ ہوگے یعنی اس بین سے علاق ہوگے اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے پچھلا جو بینچ تھا جس نے وہ فیصلہ تین دو سے سنایا تھا جو کہ اب متنازہ ہو چکا ہے کہ وہ چار تین کا فیصلہ ہے بارال اس میں بھی جسٹس اجازال احسن نے ریکیوز کیا تھا خود کو اس بینچ سے علاق کر دیا تھا اور دوبارہ ان کو اسی قسم کے بینچ میں اسی کی تسلسل کے بینچ میں ان کو شامل کر دیا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی اعتراض کرے لیکن آج کی کاروائی میں جو اٹارنی جنرل نے منصور اوان انہوں نے کمال کر دکھایا اور یہی خدشہ تھا یا ڈر تھا پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور انہوں نے ان کو نہیں بننے دیا تو یہ حکومت کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ جو شخص سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ناپسند ہے اس کو اٹارنی جنرل بنا دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ آج قومی اسیمبلی میں یعنی پارلیمنٹ کے جو جائنٹ سیشن ہے اسے وزیراعظم نے جو خطاب کیا اس میں وہ گرجے برسے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جو فیصلے ہوئے اس کو بھی اور پھر سہولتکاری کی بات بھی کی لڈلے کی بات کی کہ کس طرح لڈلے کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے ریلیف دیا جاتا ہے ہر کیس میں انہوں نے کیسز بھی گنوائے اب کہا یہ جاتا ہے کہ شباز شریف میں یہ اچانک یہ قوت طاقت جذبہ کہاں سے آیا تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اپنے بھائی بڑے بھائی میاں نواز شریف کی جانب سے کچھ طاقت کے انجیکشن لگائے گئے ہیں کہ جناب شیئر بنو اگر آپ نے جانا ہے تو کم از کم لڑ کے جاؤ دنیا کو بتا کے جاؤ ان کے چہرے عوام کو دکھا کے جاؤ کہ جو جج ہیں سہولتکار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لینا ہے اب عمران خان کی جتنی بھی سہولتکاری ہے اس کو ایک طرف رکھ کے عمران خان کو اتنا ہی ٹاف ٹائم دینا ہے جتنا عمران خان نے گزشتہ گیارہ بارہ ماہ میں اس حکومت کو ٹاف ٹائم دیا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون میں اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب اب ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے آپ کو یاد ہے کہ وہ ساکر بنصار کے دور میں ایک مرتبہ خاجہ ساد رفیق نے بھی کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے لیکن اس وقت وہ لوہے کے چنے ثابت نہ ہو سکے حالات مختلف تھے لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں تو اب یہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے اور اس حوالے سے بڑے اعلیٰ سطح یعنی حکومتی اتحادی اجلاس رہنماؤں کے اجلاس نماز شریف کی مشاورت اور پھر آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اب یہ سب کچھ تیہ کیا جا چکا ہے کہ جناب ٹٹ فر ٹیٹ اینڈ کا جواب پتھر سے کوئی ہمیں ایک گالی دے گا تو دس سنے گا کوئی ایک تفہ چور کہے گا تو دس مرتبہ اس کو چور کہیں گے اور ثبوتوں کے ساتھ کہیں گے یہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے اور یہی بجائے کہ آج میاں شہباز شریف نے قومی اسیمبلی میں ایک ایسا خطاب کیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماضی میں جلسوں سے خطاب کر کے مائک نہیں کرا دیتے آج بلکل ویسا ہی خطاب تھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا جو ورڈز ہیں وہ ڈیڈز میں تبدیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیونکہ خطاب کرنا اور بات ہے اور عمل سے کسی چیز کو ثابت کرنا اور بات ہے اب آتے ہیں جناب میں نے کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے تو کم از کم کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر آنے والے دنوں میں ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز یا آڈیوز ریلیز ہوتی ہیں اور واقفان حال واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو قسطیں جاری ہوں گی وہ اس قسط آپ کو یاد ہے وہ محمد خان بڑی والی جو ویڈیو کہتے ہیں کہ وہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے وہ ایک ٹریلر تھا اصل ویڈیوز اب آئیں گی اور کن جن سائبان کے بارے میں آئیں گی جن کے نام لیے ہیں محمد خان بڑی نے ایک تو مظاہر علی نکوی وہ ان کا تو ریفرنس چلا گیا سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ دوسرے جائج سائبان جن کے بارے میں اس ویڈیو میں محمد خان بڑی کہتے ہیں کہ جناب ان کو منیج کرتے ہیں مظاہر علی نکوی سپریم کورٹ کے دو جائج سائبان اور وہ اس بینچ میں بھی شامل ہیں اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایک دن بعد دو دن بعد پانچ دن بعد جون جون سپریم کورٹ میں کاروائی آگے بڑے گی اگر فل بینچ نہ بنایا گیا تو پھر اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی اور ثبوتوں کے ساتھ آئیں گی ان کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا اور دوسری پارٹی جس کے پاس یہ ویڈیوز ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ میں اس کا نوٹس لیا جائے ان کو طلب کیا جائے بلایا جائے کہ یہ کیا ہے کون ریکارڈ کر رہا ہے یہ ویڈیو تو پھر وہ بتائے رہے ہیں کھلی عدالت ہوگی فل کورٹ ہوگا یا فل کورٹ نہ بھی ہو تو یعنی اوپن کورٹ ہوگا تو اس میں پھر آئینہ دکھایا جائے گا بمار ثبوتوں کے کہ جناب یہ جو محمد خان بٹی نے جو بیانات دی ہیں اس کے یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس فلان جائز کا فلان بیٹے نے فلان جگہ یہ پیسے لیے فلان جائز کے فلان داماد نے فلان جگہ یہ پیسے لیے یہ مرات لیں اتنے عرب کٹے کے لیے یہ کیا وہ کیا فلان جائز صاحب نے فلان ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کے فیصلے میں یہ فیور دیا اس کے عوض یہ پیسے لیے اس طرح کی ویڈیوز ہیں خطرناک قسم کی اور ویڈیوز نہیں ویڈیوز کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرنے والے ڈاکومنٹس ہیں تو آنے والے دوسری بات یہ ہے کہ میں آج ایک مردبہ پھر یعنی اطلاع پر مبنی اطلاع پر مبنی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی آئے کچھ بھی آئے الیکشن آٹھ اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے ویڈیو سنبھال کر رکھ لیجئے اس کا لنک اپنے پاس محفوظ کر لیجئے آج ہے اٹھائیس مارک اور آج کے دن کی یہ ویڈیو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جناب فیصلہ کچھ بھی آئے الیکشن نہیں ہونے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ میں مبینہ طور پر یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے سولہ ستمبر کو چیف جسٹس کا حد لینا ہے تو ان کا راستہ روکا جائے اس سے پہلے انتخابات کروائے جائے انتخابات میں دو تہائی اکثریت وہی بات ہے تو دو تہائی اکثریت آ جائے گی اس کے بعد کسی کو ایکسٹنشن مل جائے گی کسی کے ساتھ کیا ہوگا کسی کے ساتھ بڑے دور کی کوڑی لے کر رہے ہیں یعنی وہ پھل لگے گا پکے گا گرے گا میں کھاؤں گا اس طرح کی معاملات ہیں لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا جسٹس کاضی فائل عیسیٰ سپرینگ کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے انتخابات ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد آٹھ اکتوبر کو ہی ہوں گے پورے پاکستان میں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے آپ سب جانتے ہیں کس وقت ملک میں خانہ شماری کے بعد مردم شماری جو ہے وہ اپنے جاری ہے مردم شماری کے بعد پھر آئینی تقاضی ہے کہ ہلکہ بنیاں آپ نے کرنی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو صوبوں میں پرانی مردم شماری کے مطابق پرانی ہلکہ بنیوں کے مطابق انتخابات ہوں اور دو صوبوں یعنی سندھ اور بلوجستان میں نئی ہلکہ بنیاں نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں تو کھیل جو ہے وہ بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے لیکن جس طرح انگلیزی میں کہتے ہیں نا گیم از آن ویٹ اینڈ سی فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ